اسلام علیکم اور ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی آدمی جہاز سے گر جائے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اگر اس آدمی کو ریکوور کر سکے ہیں تو ہم کن کن طریقوں سے اس کو ریکوور کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں اس میں ایک چیز رہ گی تھی اور وہ یہ کہ کوئی بھی آدمی جہاز سے گر کیسے سکتا ہے کیا جہاز کے اوپر سیف گارٹس نہیں ہوتے کسی بھی آدمی کو سمندر میں یا پانی میں گرنے سے بچانے کے لیے کہ جہاز پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی اور جی ہاں یہ ایک فیکٹ ہے کہ لوگ جہاز سے پانی میں گرتے ہیں It happens Every now and then ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ دیکھنے کو ضرور ملتا ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی پانی کے اندر گر چکا ہوتا ہے جس کے لیے یا تو تلاش جاری ہوتی ہے یا پھر تلاش شروع کی جاتی ہے لیکن سوال پھر وہی کا وہی ہے کہ لوگ پانی میں آخر کا گرتے کیوں ہیں کونسی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جن سے وہ پانی میں گر سکیں سب سے پہلے میں آپ کو آپ کے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں جی ہاں جہاز کے اوپر اچھے خاصے سیف کارٹس موجود ہوتے ہیں اگر آپ کسی سٹرکچر کے اوپر چڑ رہے ہوں اس کے اوپر سیڈیاں لگی بھی ہوتی ہیں سیڈیوں کے آس پاس رنگ لگے بھی ہوتے ہیں تاکہ کوئی بھی آدمی نہ گرے کوئی بھی ایسا کام جو کہ کسی بھی ہائٹ کے اوپر سر انجام دینا ہو اس پہ جانے سے پہلے آدمی سیفٹی بیلٹ پہنتا ہے تاکہ آدمی نہ گرے اس کے علاوہ اگر ہم جہاز کی ایکسٹریمیٹی کی بات کریں تو ایک آمونڈیشن کے باہر آپ نے اکثر میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں جہاں بھی کھڑا ہوتا ہوں وہاں پاس میں ریلنگ ضرور ہوتی ہے اور یہ ریلنگ انٹرنیشنل رولز کے این مطابق بنائی گئی ہے جس میں اس کی ہائٹ اس کی ویٹھ وہ کتنی لمبی ہونی چاہیے کتنی اونچی ہونی چاہیے درمیان میں کتنی ریلز ہونی چاہیے ان سب کو کمپلائے کرتی ہے اگر میرے جیسا کوئی آدمی ہو یا آپ جیسا کوئی جوان آدمی ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس ریلنگ کے پاس وہ کھڑا ہوگا تو وہ آٹومیٹیکلی پانی میں گر جائے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا بلکل اسی طریقے سے اگر آپ جہاز کے حل کے اوپر اس کی ایکسٹریمیٹیز کے اوپر دیکھیں تو وہاں پر بھی اسی طرح کی ریلنگ موجود ہوتی ہیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں کہیں پہ بلوارک ہوتا ہے کہیں پہ ریلنگ ہوتی ہے لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ اس ریلنگ کے اندر وہ تمام خصوصیات موجود ہوتی ہیں اور اس کی ہائٹ اتنی ہوتی ہے کہ آدمی ایکسیڈنٹلی پانی کے اندر جا کر نہ گرے لیکن پھر بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ضرور ہیں اور آفکورش یقینی طور پر ان انسیڈنٹس کے اندر انسان کی کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ضرور ہوتی ہے جو کہ اس کو پانی میں گرا دیتی ہے آپ کو چند مثالے میں اس طریقے سے پیش کرتا ہوں کہ ایک آدھ بار میں نے خود ایسا دیکھا کہ انسان نے لین بہت زیادہ کیا ہے یعنی کہ ریلنگ کے اوپر وہ جھکا زیادہ ہوا ہے اب جب ریلنگ کے اوپر وہ زیادہ جھکا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ سے کوئی نہ کوئی چیز سلپ ہوئی اور اس چیز کو جب اس نے پکڑنے کی کوشش کی تو اپنا توازن کھو دیا لین آور ہوا بندہ جا کے نیچے گر گیا کئی بار ایسا بھی ہوا کہ انسان کی فیزیکل کنڈیشن اس کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ سیڈی چڑھ سکے لیکن صرف اس ڈر سے کیار کسی کو پتا نہ چلے کہ میرے ساتھ کوئی فیزیکل ایشو ہے اس نے سیڈی چڑھنے کی کوشش کی جسم نے اس کا ساتھ نہیں دیا وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور پانی میں جا کے گر گیا اور اس کے علاوہ میں نے ایک دو کیسز ایسے بھی دیکھے ہیں کہ انسان کو پانی سے ڈر لگتا ہے لیکن وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے پھر اس کا ریزلٹ یہی نکلتا ہے کہ جب وہ پانی کے بہت قریب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے بیلٹس بھی ٹوٹی ہیں تو یہ کچھ چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو کہ کنٹریبیٹنگ فیکٹرز ہوتی ہیں تو بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں آپ نے سیڈ بیلٹ بھی باندھا ہوتا ہے اس کے باوجود آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے سم ٹائمز آپ کی غلطی سے سم ٹائمز کسی اور کی غلطی سے بلکل اسی طریقے سے جہاز پر بھی لوگ پانی کے اندر گرتے ہیں یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے جہاں پہ لوگ موجود ہیں اور جہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پہ ظاہری سی بات ہے آپ جتنی مرضی چیزوں کی کیر کر لیں کبھی نہ کبھی آپ کو اس قسم کی چیزیں دیکھنے کو مل ہی جاتی ہیں تو ییس ایکسیڈنٹس کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے کسی انسان کو پانی کے اندر گرانے میں دوسری چیز جو کہ میں آج کل بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں وہ ہے خامخواہ کے ایڈونچرزم مجھے نہیں پتا یہ انگ جنریشن کے ساتھ کیا مسئلہ ہے لیکن جہاز پہ آنے کے بعد آپ کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہر کام میں آپ کو پہلے اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہیے جہاز کے اوپر ٹھیک ٹھاک سیف کارڈز موجود ہیں پرسنل پروٹیکشن ایکوپنڈ موجود ہے اس کو یوز کریں اور اڈٹے سیدھے کام نہ کریں لیکن لوگ اس کے باوجود اس طرح کے کام کرتے ہیں جسٹ آؤٹ آف ایڈونچر میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ جناب بٹ کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے سامنے اس نے ریلنگ کے ساتھ ٹانگ ڈائی ہوئی ہے تاکہ جہاز جو رول کر رہا ہے میں اس میں نہ گروں لیکن ساتھ اس جہاز جب رول کر رہا ہے اور پانی کے پاس جا کے واپس آتا ہے میں اس کو انجوائی بھی کروں اس چیز کو یار انجوائیمنٹ اپنی جگہ لیکن ایک جہاز جب رول کر رہا ہوتا ہے تو جہاز کی چیزیں اپنی جگہ پر موجود نہیں رہتی وہ نکل نکل کے ساکٹس میں سے گر رہی ہوتی ہیں آپ تو پھر انسان ہے آپ کا پاؤں سلپ ہوگا اور آپ سیدھا پانی کے در جائیں گے سو ایڈونچر ایزم ایز ون مور تینگ کہ جس میں زیادہ پرسنٹیج نہ سہی لیکن کوئی ایک آدھ انسینٹ ایسا ضرور ہو جاتا ہے ایوائیڈٹ آپ کو یہ چیز ہر حال میں ایوائیڈ کرنی چاہیے آپ کو اس ناکھ ایڈونچر نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد میری ایک تھوڑی سی پرانی ویڈیو ہے جس میں میں نے اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ جس میں بیسیکلی ایک ینگ آفیسر نے خودکشی کر لی تھی اس کے نیچے جہاں پر بہت سارے ڈیفرنٹ کومنٹس اور آئے وہاں پہ ایک بندے کا کومنٹ آیا اور وہ کومنٹ بڑا امپورٹن تھا اور بڑا انٹرسٹنگ تھا اس بندے نے یہ کہا اس نے کہا یار میں ان ٹینڈینسی سے خود گزر رہا ہوں میں اپنے آپ سے روزانہ لڑتا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی ختم نہیں کرنی چاہیے کہتا دوسرے لوگوں کے لیے میں ایک بلکل نارمل انسان ہوں میں ان کے سامنے بلکل نارمل رہتا ہوں نارمل بیہیو کرتا ہوں میں نے اپنے زندگی کے گولز بھی سیٹ کیے ہوئے ہیں لیکن نہ جانے کیوں ہر روز مجھے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی ختم کر دوں لیکن میں اپنی تنڈینسی سے روزانہ کس طریقے سے لڑتا ہوں یہ صرف مجھے پتا ہے میں ایک ایسے واقعے سے بھی اگاہ ہوں کہ جس میں دو بندے بیٹھے ہوئے آپس میں بات کر رہے ہیں سب کچھ ٹھک تھا کر وہ بندہ بھاگتا ہوا گیا اور اسے پانی میں چھلانگ بار دیں آپ کیا کر سکتے ہیں جہاز نے ہر طرح کی ایفرٹ کی اپنی لائیف بورٹ اتاری اب وہ بندہ لائیف بورٹ کے اندر واپس آنے کو تیار نہیں ہے ہیز ریزسٹنگ کہ نہیں مجھے پانی بھی رہنے دو میں نے نہیں آنا جہاز کے اوپر مجھے مت بچاؤ پانی کے اندر سے میں نے آنا ہی نہیں ہے جہاز کے اوپر اب اس کیس میں آپ کیا کر سکتے ہیں تو یہ ایک اور وجہ ہے یعنی کہ خودکشی ایک ایسی وجہ ہے جس کے وجہ سے لوگ جان بوجھ کر بانی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے کہ انسان انسان ہوتے ہیں انگریزی میں جو کہتے ہیں کئی دفعہ وہ مسٹیک آپ کی ذاتی نہیں ہوتی آپ سے ایسے ہی ہو جاتی ہے کئی مرتبہ آپ جان بوجھ کر مسٹیک کرتے ہیں بٹ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کسی بھی انسان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے آپ کے سامنے جو ایک آدمی ہوتا ہے جب تک ہر چیز بلکل ٹھیک چل رہی ہے انتل تا ٹائم ون ڈے یو ہیرا سرپائز کے یار یہ بندہ تو یہ سوچ رہا ہے اس بندے کے ذہن میں تو یہ چیز چل رہی ہے اور سم ٹائمز آپ اس پوائنٹ تک پہنچنے ہی نہیں پاتے اور اس سے پہلے ہی اس قسم کے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں نے ایک سجیشن یہ دی کہ ہم جہاز پہ ہر ایک کے پاس جی پیس چپ فٹ کر دیں جی پیس ٹیکر فٹ کر دیں تاکہ وہ کبھی بھی گرے تو ہمیں پتہ چل جائے نہیں آپ لوگوں کو شاید جہاز کے سائز کا اندازہ نہیں ہے اور آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جب وہ بندہ پانی میں گر جاتا ہے تو وہ جہاز سے کتنی دور جا چکا ہوتا ہے دیکھیں آپ کو دو چیزیں دکھاتا ہوں یہ میرے پاس ایک فون ہے ایپل کا آئی فون اس کا اپنے ٹریکرز ہوتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے ایر ٹیکس ان کی بھی ایک لیمٹ ہے اس لیمٹ سے زیادہ دور اگر آپ چلے جائیں تو آپ ان ٹریکرز کی مدد سے بھی کسی بھی چیز کو ٹریک نہیں کر سکتے سو میٹر ہنڈرڈ میٹر اس کے بعد آپ اس کو ٹریک نہیں کر سکتے ٹریکنگ کے لیے پہلے آپ کو ایک بات سمجھ لینی ہے کہ آپ کو صرف اور صرف جی پیس نہیں چاہیے ہوتا آپ کو ساتھ ہی انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ رینج جہاں بھی یہ فون اس کو ڈریکٹی پک نہیں کر سکتا وہاں پہ کسی بھی طریقے سے یہ اپنی پوزیشن سیٹلائٹ کے تھروں انٹرنیٹ کے تھروں اس فون کے اوپر دوبارہ بھیج سکے سمندر کے اندر انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی جہازوں کے اوپر تو اب آگئی ہے لیکن کھلی سمندر کی سرفیس پہ کہاں سے آئے گی نہیں آسکتی اگر میں اپنے اس ائر ٹیک کو جا کے فوکسل کے اوپر رکھوں نہ یعنی کہ جہاز کے فورڈ حصے پہ تو فون تب بھی اس کو ٹریک نہیں کر سکتا آپ تو بات کر رہے ہیں کھلے سمندر کی پھر سیکنڈلی آپ لوگوں نے پوچھا کہ جہاز کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے ہوتے لگے ہوتے ہیں بے اتحاشہ لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے انسان کی آنکھ اس انسان کو نہیں دیکھ سکتی جو کہ پانی میں گر چکا ہے اتنا بڑا وسیق کھلا سمندر ہوتا ہے آپ کو تھوڑی دور تک ایسے ایک نکتہ نظر آ رہا ہوتا ہے پانی کے اوپر پھر وہ نکتہ نظر آنا بھی بند ہو جاتا ہے ہم اس انسان کو بہرحال ٹریک تو جی پی ایس کی مدد سے ہی کرتے ہیں اور ہم فوراں مین اوور بورڈ کا بٹن پریس کر دیتے ہیں ہمارے پاس ایک ڈسک کے اوپر ریڈار کے اوپر ہر جگہ پہ الام بجنا شروع ہو جاتے ہیں مین اوور بورڈ لکھا ہوا آ جاتا ہے اور ہماری سیٹلائٹ پوزیشن سے ہی ہم واپس اسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پہ وہ بندہ گرہ تھا لیکن تب تک سمندر اس کو کہاں سے کہاں لے جائے گا we never know تو ایسا نہیں ہے کہ جہاز پہ کوئی بھی بندہ پانی میں گرنے کے لیے آزاد ہے جہاز پہ ہر طرح کے سیف گارڈز ہوتے ہیں ہر طرح کا پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہوتا ہے انسان پانی میں اہم ہی خام خانے گر جاتا there has to be a reason کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے تو وہ گرتا ہے مین ٹائم اگر آپ میرے وہ والی ویڈیو دیکھنا چاہیں جس میں میں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی پانی میں گر جائے تو ہم کیا کیا سٹیپس لیتے ہیں تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اور اگر آپ اس سوسائیڈ انسیڈنٹ کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہیں جس کا ذکر میں نے اس ویڈیو میں کیا تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orin Shorts family and to be your Orin Shorts family this is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orin Shorts اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ